نمسکر کسان ساتھیوں ایس آر جے فارمنگ چینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم سالسو کی بہت اچھی قسمیں آپ کو بتانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سالسو کی تین ایسی قسمیں آپ کو بتانے والے ہیں جو کافی اچھی قسمیں ہیں کافی زیادہ پیداوات آپ سبی کو دینے والی ہیں نمسکر کسان ساتھیوں ایس آر جے فارمنگ چینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے اگر آپ سبی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو سجاو ہو تو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سوال پوچھنا بھی آپ مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیے زیادہ سمائی نہ گواتے ہوئے جانتے ہیں وہ آج کی تین قسمیں کون کون تھی ہے جس کو کسان ساتھی اس سال لگا کے اچھی خاصی پیداوار لے سکتے ہیں نمبر ایک پہ کسان ساتھیوں یہاں پہ ہم نے جو قسم رکھا ہوا ہے وہ ہے بائیر کمپنی کی قسم جس کو ہم پرو گلو باون دس کے نام سے جانتے ہیں پرو گلو باون دس کسان ساتھیوں کے بیچ میں کافی فیمس قسمیں کافی اچھی پیداوار کے لیے یہ جانی جاتی ہے کسان ساتھیوں اگر ہم جانے کی اس کی کھیتی ہم کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں تو آپ کو پرو گلو باون دس کو ہریانہ راجستان گجرات اتر پردیس اترہ کھرن مدھ پردیس اور بیہار راج میں لگا کے اس کی کھیتی کسان بھائی کر سکتے ہیں اگر ہم جانے کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے تو ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس دن میں آپ کی فصل پکے تیار ہو جاتی ہے پودے کی جو اٹھائی ہے دو سو سے دو سو بیس سنٹی میٹر تک چلی جاتی ہے نی پودے اس کے بڑے ہوتے ہیں اس پادن کی اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ تیرہ سے لے کے پندرہ کنٹل تک آپ کو یہ اس پادن دینے والی اس پادن کافی اچھا آپ کو مل جاتا ہے جیدہ سکھائی آتی ہیں جیدہ فلی آتی ہیں دانے اس کے وجندار ہوتے ہیں تو کسان ساتھی یہ قسم بھی لگا سکتے ہیں اس میں جو تیل کی مطرح ہے لگ بھگ اکتالیس پرسنٹ کی آس پاس پائے جاتی ہے تو پرو گلو باون دس بھی کسان ساتھی لگا سکتے ہیں آج کی جو ہماری دوسری قسم ہے وہ ہے ب Україر کمپنی کی ہی قسم ہے وہ ہے بایر پرو گلو باون بائیس پرو گلو باون بائیس بھی کافی اچھے قسم ہے کسان بھائی اس کی کھیتی بھی کرا سکتے ہیں کسان ساتھ اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ زاجستان، حریعہ، اتھر پردیس، مدھے پردیس، بیہار، جھازکھنڈ اور گجرات راج میں اس کی کھیتی آپ کرا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو باون بائیس لگا سکتے ہیں کسان بھائیو یہ جو قسم ہے ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں پک کے آپ کی تیار ہو جاتی ہے پودے کی جو انچائی ہے لگ بھگ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ایسی سنٹی میٹر تک شلی جاتی ہے پودے کا مطلب حصل کی جو اتپادن ہے لگ بھگ بارہ سے پندہ کنٹر تک آپ کو یہ قسم یعنی باون بائیس بارہ سے پندہ کنٹر تک آپ کو اتپادن دینے والی ہے پر ایکڑ کے حساب سے اس کے جو دانیں ہیں گہدے بھورے دنگ کے ہوتے ہیں دانیں موٹے ہوتے ہو جندار ہوتے ہیں جس سے آپ کو کافی اچھا اتپادن بھی مل جاتا ہے کسان بھائیو اس میں جو تیل کی ماطرہ ہے لگ بھگ ایک تالیس سے بیالیس پرесند تک اس میں تیل کی جو ماطرہ ہے پرتیسہ سے وہ پایا جاتا ہے اب ہم کسان ساتھیوں جانتے ہیں آج کی ہماری تیسری قسم کے بارے میں تیسری قسم کافی فیمس قسم ہے بہت سارے قسان بھائیو اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے قسان بھائیو اس کو سکتی وردہ کمپنی کی دورہ بنایا گیا اس کو ہم ایس وی جی ایچ چوراسی کے نام سے جانتے ہیں ایس وی جی ایچ چوراسی پچھلے سال بھی کافی قسان بھائیو نے بغائی کی تھی اور کافی پیداواز قسان بھائیو کو ملا تھا تو یہ جو قسم ہے ایک سو پینٹیس سے ایک سو چالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے ستمبر کے انتیم سبتہ سے اکٹوبر تک آپ اس کی کھیٹی کھا سکتے ہیں پودے کی جو ہائٹ ہے پودے کی جو انچائی ہے ایک سو چالیس سے ایک سو پینٹسٹ سنٹری میٹر تک چلی جاتی ہے یعنی اس کی جو ہائٹ سے تھوڑا سا کم دہتی ہے جس سے آپ کی فصل گرتی نہیں اس فصل کی جو قسم ہے یہ جو قسم ہے اس کے تینے کافی مجبورت ہوتے ہیں ایک پودے میں لگ بھائیو سے بائیو ساکھائیں آسانی سے آ جاتی ہیں تیل کی معطرہ لگ بھائیو سے تیلالیس پرسنٹ تک پائی جاتی ہے اور اگر ہم جانے بیچ در تو ایک کیجی بیچ پریابت ہو ہوتے ہیں اس کو آپ کو دو سچائی دینی پڑے گی کم سے کم اور اگر ہم ہم اتپادن کی بات کریں تو لگ بھائی تیرہ سے پندہ کنٹرلر کسان بھائی جو اس بی جے چوراسی ہے اس سے اتپادن لے سکتے ہیں بیچ کی جو قیمت ہے لگ بھائی سات سو روپے کی آس پاس آپ کو پڑھنے والی ہے اگر ہم جانے اس کو ہم کہاں کہاں پہ لگا سکتے ہیں کہاں کہاں پہ ہم اس بی جے چوراسی کی کھیتی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ اتر پردیس بیہار راجستان پنجاب حریانہ مدھی پردیس گجرات اترکھنٹ آدھی راجیوں میں لگا کے آپ کو اس بی جے چوراسی کی کھیتی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے تینوں کے اس میں بتائی ہیں پلو گلو باون دس وہ آپ کو لگ بھائی تیرہ سے پندہ کنٹرل اتپادن دینے والی ہے پلو گلو باون دس یہ آپ کو لگ بھائی تیرہ سے پندہ کنٹرل اتپادن دینے والی ہے اور اس بی جے چوراسی یہ آپ کو تیرہ سے پندہ کنٹرل اتپادن دینے والی ہے تو تینوں کس میں لگ بھائی تیرہ سے پندہ کنٹرل کے بیچ میں آپ کو اتپادن دینے والی ہے جو ٹھیک ٹھیک اتپادن کسان بھائی ان قسموں کی کھیتی کر سکتے ہیں اگر آج کی جانت کردی آج کی ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہو لائک کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو سجاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیباد